آپ کے آپ نے مجھے یہاں ذمہ داری دی ہم نے تین مہینے میں جناب وزیراعظم بیس ٹرینے چلائی اور آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ یہ ساری ٹرینے جس پہ لوگ بہت ساری باتیں کرتے تھے اس وقت ایک سو رحمان بابا اور منجدھارو اور ایک سو ساٹھ اور ایک سو چالیس کی اکوپنسی پہ جا رہے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ بچارے زمینوں پہ ویٹ کے جا رہے ہیں کیونکہ چوروں نے اس بری طرح سے ریلوے کو لوٹا کہ اٹھ سٹھ اٹھ سٹھ کروڑ روپے کے لوکوموٹیو لیے ایک ایک ارب روپے کی ایک ایک مشین لی دو دو ارب روپے جو ہیں ایسے سٹیشنوں پہ لگائے جہاں چھ لاکھ کی بھی آمدن نہیں تھی اور لاہور اور کراچی ایسے سٹیشن پہ ایک روپے نہیں لگایا پرائیم نیسٹر صاحب انشاءاللہ آج آپ ایک تھل ایکسپریس کا افتتاح فرمارے ہیں یہ خاص طور پر امجد صاحب اور شبیر قریشی صاحب اور ہمارے پارلیمانی ڈھانڈلا صاحب اور آمر ڈوگر صاحب ان لوگوں کی بڑی کوشش تھی اور یہ چار گھنٹے کی کم مسافت طے کرے گی جی تین سے چار گھنٹے اور صبح ساتھ بجے چلے گی جی یہاں سے بھی اور ملتان سے اور اس کو ملتان سے کراچی کے ساتھ اٹیش کر دی ہے کیونکہ امجد صاحب یہ کہتے تھے اور خاص طور پر آمر ڈوگر صاحب کے اس علاقے میں شام کے وقت لوگ لیٹ گئے نہیں گھروں کو جا سکتے دور کا فیصلہ تھا تو یہ ٹرین کر دی اور انشاءاللہ آپ سے وعدہ ہے وزیر آزم صاحب اس سال میں بیس ٹرینیں اور چلائیں گے اور ایک روپیہ نہیں خرچ کیا سب مزدوروں نے پرانی ٹرینوں کی مرمت کی ہے ایک روپیہ خرچ نہیں کیا پرائیم منسٹر صاحب اور آپ کو یہ بتا کر مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ ٹو پوائنٹ تھری بلین روپیز اس چار مہینوں میں ہم نے زیادہ ارند کیا ہے پچھلے سال سے جو کہ ریلوے کی تاریخ کا ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے میں خود ایک دن جناب لاہور بیٹھتا ہوں ٹائم تھوڑا ہے میں تیز تیز کرتا ہوں تاکہ بات دو تین منٹ میں مکمل ہو جائے ایک دن میں کراچی بیٹھ رہا ہوں مال گاڑیوں کا بھی آپ سے وعدہ انشاءاللہ یہ آٹھ سے ہم بارہ چودہ پہ لے آئیں اس کو بیس پہ لائیں گے جی اگر اللہ کو منظور ہوا دس لاکھ لیٹر جو ہے جی ہم نے آئل بیس چوبیس ٹرینیں چلانے کے باوجود پچھلی حکومت سے کم خرچ کی ہے اور میں فنانس منسٹر صاحب کا اور خاص طور پر میں مشکور ہوں آئل پی ایس او کا ہمیں انہوں نے پیٹرول پمپ دے دی ہیں جی تاکہ ہماری جو اٹھارہ عرب روپے کی آئل ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم سولہ یا پندرہ چودہ پہ لے آئیں گے اور یہ ساری چوری آئل کی ختم ہو جائے گی اس ٹریکنگ میں بھی آئل کا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لوکوموٹیو کتنا چلا ہے اور کتنا نہیں چلا اور کیسے یوٹلائزیشن ہوئی تمام غلط سٹیشنوں کو انہوں نے بنایا جناب وزیر اعظم صاحب اکارا اور ناروال چالیس چالیس پچاس پچاس کروڑ روپے سو سو بندہ چاہیے جی اس کو منٹین کیسے کیا جائے اور انشاءاللہ تعالی لاہور اور کراچی کو ہم ادھر ادھر مد سے پیسے نکال کر اس کو پورا کریں گے جی راول لاہور ریلوے کی ہمیں لمسم بجلی کو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ کالونیوں میں میٹر پہ دیں گے ایک ہزار میٹر ہم فوری طور پر لگا رہے ہیں ریلوے کے سکولز اور کالج پرائیویٹ کرنے جا رہے ہیں اور ہسپیٹل بھی پرائیویٹ پارٹیز کو دے رہے ہیں کیونکہ ہمیں اکتیس اکتیس کروڑ رپیہ دوائیوں پہ ہمارا آ رہے ہیں سو ہم آج بھی آپ سے درخیصت کی تھی کہ آمر کیانی صاحب سے بھی کہا ہے کہ ہمارے ہسپیٹلز جو ہیں اس کو بہتر منیج کیا جائے آپ نے کہا تھا کہ جو غیر ضروری ادارے ہیں اس کو ختم کیا جائے آپ کے حکم کی تعمیل کی ہے ویجلنس سیل ختم کر دیا ہے جی اور ریڈیمکو کو ختم کر دیا ہے باقی جو چار میک میں ہیں میں نے چیرمن راجہ سلطان صاحب کو اور سلطان سکندر صاحب کو اور سیو آفتاب صاحب کو کہا ہے ان کو دو میں شفٹ کر دیا جائے اور جو غیر ضروری لوگ ہیں اس کا خاتمہ ہو جائے سب سے بڑا ہے پچھتر سال کے عمر کو ہم نے آپ کی ہدایت پر فری ٹکٹ دے رہے ہیں اور پینسٹھ سال کو ہم آدھا ٹکٹ دے رہے ہیں جی اور یہ بڑا اور ہم نے سب سے پہلی دفعہ اس ملک میں ریلوے میں ڈسیبل لوگوں کے لیے ان کی لیٹرینز اور ان کو انٹری کی سہولت تمام سٹیشنوں پر ان کی ان کو سرسس پروائیڈ کر رہے ہیں کرین گرین اور خوش اخلاق ریلوے کی میں مہم پہ ہوں جی میں خود ایک مہینے سے ٹرین پہ ہوں اور جب کیبنٹ ہوتی ہے جی تو آ جاتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی آپ ریلوے کو بہتر پائیں گے گوادر میں ہم نے وزیراعظم صاحب تین سو پینسٹھ اکڑ زمین لے لی ہے بلوچستان کی گورنمنٹ سے اور جس دن اب آپ جائیں گے اس کا سنگے بنیاد رکھیں گے گوادر ریلوے سٹیشن کا عام منتظر ہیں جب آپ جائیں تو ہمیں یہ عزاز بخشیں گے اور ہمارے جو غیر ضروری ادھر ادھر پیسے پھسے ہوئے ہیں وہ میں نے آج منسٹر فینانس سے درخواست کی تھی کہ ہم سپلیمنٹری گرانٹ نہیں مانگتے لیکن ہمیں اس اس مدوں کو چینج کرنے کا کیونکہ ہمارے پاس جناب وزیراعظم صاحب ڈیڑھ لاکھ پینشن کے لوگ ہیں ایک لاکھ لوگ ہیں اور آپ نے اجازت دی ہے کہ ہمارے ٹریک بہت پرانے ہیں میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہے تو بچارے وہ گینگ مین اور مامن بڑے تھوڑی استنخواہ کے لیکن ہمارے ٹریک کی حالت اس سے کم از کم بہتر ہو جائے گی اور دو وی وی آئی پی ٹرینے جو ہیں جی آپ سے اگلے مہینے یہ مہنگی ٹرینے چلانے جا رہے ہیں وزیراعظم صاحب اور اس میں ہم نے جو چار چار پانچ منٹ سال سے انیوٹیلائز ٹرینز تھی اس کو لاہور سے جناہ کے نام سے اور سرسید کے نام سے شروع کر رہے ہیں اور اس کا ہم اس کے کھانے کو بہت ہائی کلاس کھانا دے رہے ہیں اس کی ٹائمنگ کو کنٹرول کر رہے ہیں اور وزیراعظم صاحب ہم نے نوے پرسنٹ پہ آکوپینسی کو لے آئی ہیں ہر روز گیارہ ہزار پیسنجر ہمارا بڑھ رہے ہیں ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے جی اب ایک پیسنجر کوش نہیں ہے جی ایک فریٹ ٹرین نہیں ہے ایک کوش نہیں ہے فریٹ کی ایک پیسنجر ٹرین نہیں ہے یہ ہم نے دو اب کیونکہ یہ سوچا ہے کہ اس کا کرایہ ذرا زیادہ ہوتا ہے ارننگ بھی بہتر ہونی چاہیے ڈیفالٹ سے ہم نے نکلنا ہے دس ارب روپے انشاءاللہ تعالی آپ کو ایک سال میں منافع زیادہ کر کے دکھائیں گے تین سفاری ٹرینیں پشاور سے اٹکھرد پر یہ ٹورزم کے لیے اور پنڈی سے ٹیکسلا اور کراچی سے کنجر جیل دو ٹرینیں ہم نے دے دی ہیں کی پی کے سے ہم نے کہا کہ وہ چلائیں تاکہ اس سے بہتر طور پر آمدن ہو سکے یہ ٹرین جو اب آپ افتتا کر رہے ہیں جناب وزیراعظم صاحب صبح سات بجے راول پنڈی سے ترنول ترنول سے فتح جنگ فتح جنگ سے کندیاں کندیاں سے میاں والی میاں والی سے یہ بھکر لیہ اور کوٹ عدو شبیر صاحب کے اور پھر آمر ڈوگر صاحب مظفر گھر سے ہو کے آمر ڈوگر صاحب کے شہر ملتان میں چار گھنٹے کی کم مسافت سے یہ پہنچے گی اور اس کو ہم نے تیرہ سو پچاس روپے میں غریب آدمی کو جی پشاور سے کراچی لے جا رہے لیکن وہاں ہمارا پرابلم ہے بڑا سیریس تین ٹرینیں ہم نے تیرہ سو پچاس میں کی ہیں غریب کی عبادی اتنی زیادہ ہے جی کہ وہ ایک سو ساٹھ اور ایک سو پچاس سے نیچے ہی نہیں آ رہے اب چھتوں پر بھی بیٹھنے کے جو صورت حال ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی پیسنجر ٹرین نہیں بچی کوئی ایک بھی ہمارے پاس بیک اپ کی بھی کوش نہیں ہے خدا مزدوروں کو اور ریلوے کے افسروں کو اور خاص طور پر ریلوے پولیس سے میں نے وعدہ کیا جی کہ ان کی تنخواہ بھی پنجاب کے برابر کریں گے اور وزیراعظم عمران خان سے مزدور یہ تکے لگائے بیٹھے ہیں کہ کم از کم ایک سکیل ان کا اضافہ کیا جائے یہ جو جتنی ٹرینیں چلی ہیں پرائیم منسٹر صاحب یہ پشلی حکومت ہوتی چوروں لٹیروں کی تو آپ یقین کریں یہ بلینز کا ایک ایک مشین ایک ایک عرب رپے کی لیے ہے پرائیم منسٹر صاحب اور کھڑی ہے کھڑی ہیں مشینیں کوئی پوچھنے والا نہیں ان لوگوں کو اتنے اتنی ڈھیٹ اور بے شرم ہو کے انہوں نے لوٹ مار کیا کہ باز کا اپنا کلیجہ بھی پڑتا ہے کہ ہم کہاں آگے عمر کے اس حصے میں کہ ساری مشکلات جو ہیں جی ساری مشکلات جو ہیں یہ اپنی کمیشن کھا گئے ہیں جی آٹھ عرب رپے کا پرائیم منسٹر صاحب سگنل سگنل کا چودہ سال بارہ سال پہرے پرگرام چھوڑا تھا آج بتیس عرب رپے ہو گیا اور آج چیئرمین راجہ سلطان سکندر نے ان کو شوکاز نوٹس دیا سسپنڈ کی ہے کہ بارہ سال تک جہاں محنت کرنی پڑے وہاں کوئی کام نہیں کیا جہاں کمیشن کھانی تھی انہوں نے انہوں نے چھٹکیوں سے حساب سے اور جھٹکے کے حساب سے کھائی ہے کوئی تصور کر سکتا ہے جی اب ہمارے پاس جی سی کے لوگ آئے ہیں کیوں کہتے ہیں ہمیں پشلی حکومت میں اتنی جرت ہی نہیں تھی کہ ہم ٹنڈر کر سکیں اور ساری بیڈیں سنگل ہوئی ہیں ساری بیڈ سنگل ہوئی ہیں انہوں نے کہا ہمیں ایسے حالات پیدا ان کے جو یہاں آہ لوگ ہیں جو ان کے ان کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کو ایسی پوزیشن ہی نہیں دی جاتی تھی کہ وہ بیڈ کر سکیں انشاءاللہ پرائیم منسٹر صاحب اللہ آپ کو عزت دے آپ جتنی محنت سے کام کر رہے ہیں میں نے بھی ریلوے میں نعرہ لگایا کہ آرام حرام ہے اور ہم یہ ثابت کریں گے کہ ریلوے کو آگے لے کے جائیں گے ریلوے کا پیہ چلے گا تو پاکستان کی اکانومی چلے گی یہ ریت بجری اور سیمنٹ سے اربوں روپے کی انہوں نے سڑکیں منائی ہیں جی ٹو بلین سے جی اورنج لائن ٹو بلین یو ایس ڈالر ریلوے کو دیے ہوتے جی تو ریلوے تو جناب سترہ سو کلومیٹر میں انقلاب پیدا کر دیتا ستارہ یا ستائیس کلومیٹر پر ٹو بلین یو ایس ڈالر لگا رہے ہیں اور ابھی تک لاہور میں وہ مکمل نہیں ہوا تو میں آپ سے استدعہ کروں گا کہ ایمل ون کا بھی آپ جب میٹنگ کروائیں اس کا فیصلہ ہو جائے ایمل ون پہ بھی ڈیزائن اور پلیننگ تیار ہے اور جو آخری گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے کیونکہ اس پہ بہت ٹائم لگتا ہے اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ایمل ٹو ایمل ٹری ایمل فور اس کو بھی ٹنڈر پہ لگا دیا جائے کیونکہ اس وقت فارن انویسٹر آپ کی قیادت میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آنسٹ گورنمنٹ ہے ریشین آ رہے ہیں جی کورین آ رہے ہیں صبح و شام ہمارے پاس ٹائم نہیں اور میں آپ کی اجازت چاہوں گا کہ اس کو بے شک ہماری فیزیبلٹی تیار نہیں ہے لیکن جس زبردست طریقے سے کورین ریشین چائنیز ہماری ریل میں انٹریسٹ لے رہے ہیں ہم ان ٹریکس کا بھی ٹنڈر لگا دیں کیونکہ سال ڈیٹھ سال لگ جاتا ہے اس کے پروسس کو ہونے کے میں آپ کا مشکور ہوں آپ نے ریلوے کو عزت دی پاکستان کو عزت دی ریلوے کے مزدوروں کو عزت دی انشاءاللہ دالہ ان قریب آپ کو پھر زحمت دیں گے جنا ایکسپریس کے لیے بھی اور سرسید ایکسپریس کے لیے جو میں پاکستان کی مہنگی ٹرینے ہوں گی اور میں اللہ کی مدد سے اور نبی کے صدقے میں بیس فریڈ ٹرینے آپ کو اس سال میں اور بیس نئی پسنجر ٹرینے اسی صورتحال سے نکل کے انشاءاللہ ہم بنائیں گے عمران خان زندہ بات پاکستان زندہ بات اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر میں ٹرینے